ناظرین تاریخ میں گزرے ہوئے ہر عظیم حکمران کی کامیابی کے پیچھے کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو اس حکمران کی آنکھیں اور کان بن جاتے تھے جن کے ذریعے سے بادشاہ اپنی مملکت میں ہونے والے ہر واقعے پر نظر رکھا کرتے تھے اور حالات کا انتاظہ لگاتے تھے یعنی جو کام آج کل پاکستان میں انٹیلیجنس بیورو نامی ادارہ کرتا ہے ماضی میں وہی کام حکمرانوں کے خفیہ ذاتی جاسوس کیا کرتے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے انٹیلیجنس چیف علی بن سفیان کا ذکر تو آپ نے مشہور کتاب داستان ایمان فروشوں کی میں پڑھا ہوگا مگر آج ہم آپ کو خلافت عثمانیہ کے سلطان عبد الحمید ثانی کے ایک ایسے گمنام جاسوس کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے کارنامے ابھی تاریخ کی کتابوں سے پوشیدہ ہیں یہ اس شخص کی داستان ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خلافت عثمانیہ کے خلاف ہونے والی بے شمار سادشوں کو ناکام بنایا تھا یہ اس شخص کی داستان ہے جس نے سلطان عبد الحمید ثانی اور خلافت عثمانیہ کے لیے ایسے کارنامے انجام دیئے جو بظاہر ناممکن نظر آتے تھے آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ آج سے پہلے آپ نے یوٹیوب پر ایسی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا ناظرین ترکش ریڈیو این ٹی وی یعنی ٹی آر ٹی کی جانب سے ترکی کی تاریخ پر جتنے بھی ٹی وی ڈرامے آج تک بنے ہیں ان میں پایہ تخت عبد الحمید کو بے مثال کامیابی نصیب ہوئی ہے یہ ڈراما خلافت عثمانیہ کے آخری طاقتور حکمران سلطان عبد الحمید ثانی کی زندگی اور حکومت کے سچے واقعات پر مشتمل ہے اسی ڈرامے میں ایک کردار مراد آفندی کا بھی ہے جسے سلطان عبد الحمید ثانی کا ذاتی جاسوس دکھایا گیا ہے ڈراما سیریل کی کہانی کے مطابق مراد آفندی سلطان عبد الحمید ثانی کا ایک مشیر خاص تھا جس کا کام خلافت کے دشمنوں پر نظر رکھنا تھا مراد آفندی دار الحکومت میں موجود دوسرے ملکوں کے سفیروں پر بھی نظر رکھتا تھا اور سلطان کے خلاف ان کی سادشوں سے سلطان کو آگاہ کرتا رہتا تھا سلطان عبد الحمید ثانی اس پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ مراد آفندی کے دشمنوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی جو اسے جان سے مار دینا چاہتے تھے وہ مراد آفندی سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ مراد آفندی کا قتل اس کے ہاتھ سے ہو کہانی آگے بڑھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مراد آفندی کی منگیتر کو ایک نامعلوم شخص قتل کر دیتا ہے اس قتل کے بعد مراد آفندی نے شک کی بنیاد پر برطانوی سفارت خانے کے ایک اہلکار کو موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن یہ بات چھپ نہ سکی اور مراد آفندی کے دشمن جو کب سے موقع کی تلاش میں تھے انہیں ایک چانس مل گیا سفارتی اہلکار کے قتل کے بعد سلطنت برطانیہ نے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر سلطان عبد الحمید ثانی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ مراد آفندی کو گرفتار کر کے فانسی کی سزا دی جائے سلطان نے کچھ دیر تو اس دباؤ کا مقابلہ کیا مگر جب بات حد سے آگے بڑھ گئی تو بالاخر سلطان عبد الحمید ثانی نے مراد آفندی کو فانسی کی سزا سنا دی چند دن بعد مراد آفندی کو گرفتار کر کے سرعام سولی پر چڑھا دیا گیا بظاہر مراد آفندی کی کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے لیکن ڈراما سیریل کی کہانی میں ایک نیا رخ اس وقت آتا ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ سرعام فانسی دیے جانے کے باوجود مراد آفندی ابھی زندہ ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ فانسی دیے جانے سے قبل جو کھانا مراد آفندی کو کھلایا گیا تھا اس میں ایک ایسی دوا شامل کر دی گئی تھی جس سے وقتی طور پر مراد آفندی کی سانسیں رک گئی تھی یہی وجہ ہے کہ تختہ دار پر ڈاکٹر نے بھی اس کی موت کی تصدیق کر دی تھی دراصل دوا کے زیر اثر مراد آفندی کی سانسیں اس قدر آہستہ ہو چکی تھی کہ وہ مردہ دکھائی دینے لگا تھا سب سے زیادہ سنسنی خیز بات یہ ہے کہ خود مراد آفندی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اسے فانسی کی سزا سے کیسے بچایا جائے گا یہی وجہ ہے کہ تختہ دار پر لٹک کر جب وہ بے ہوش ہو گیا تو اسے نیچے پھینک دیا گیا نیچے ایک خفیہ طریقے سے اس کو ایک تہخانے میں منتقل کر دیا گیا اور جب وہاں مراد آفندی کو ہوش آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ اس کے روبرو کوئی اور نہیں بلکہ خود سلطان عبدالحمید ثانی جلوہ گر ہیں اس موقع پر سلطان عبدالحمید ثانی نے مراد آفندی سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو لاش تابوت کے اندر رکھی ہو اسے ہم مردہ کہتے ہیں بگر جو لاش ابھی تختہ غسل پر رکھی ہو اسے ہم میت کہتے ہیں اس لیے آج سے تمہارا نام مراد آفندی کے بجائے میت آفندی ہوگا اس کے بعد سلطان عبدالحمید ثانی نے مراد آفندی کو نئی ذمہ داریاں دیں اور اسے وزارت خارجہ کا نگران بنا دیا اب مراد آفندی کا کام یہ تھا کہ وہ دوسرے ملکوں کے سفارت خانوں اور وہاں ہونے والی سادشوں پر انتہائی گہری نظر رکھتا تھا اور ہر ممکنہ سادش کے بارے میں سلطان عبدالحمید کو آگاہ کرتا رہتا تھا اس کام میں مراد آفندی کا ساتھ دینے کے لیے سلطان کا ایک اور جانسار فہیم پاشا بھی موجود تھا اور یہ دونوں ملکر بیرونی دنیا کے سادشی لوگوں کے خلاف کام کرتے رہتے تھے اس وقت یورپ کی نظر میں مراد آفندی کا قصہ تمام ہو چکا تھا اس لیے وہ مراد آفندی کی طرف سے بلکل بے فکر تھے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ہر ناکام سادش کو ناکام بنانے والا شخص یہی مراد آفندی تھا اور یہی نہیں وہ سلیبی اور یہودی ایجنٹ جن کے قتل کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے ان کے پیچھے بھی مراد آفندی کا ہی ہاتھ تھا یورپ کے تعاون سے ینگ ٹرکس کے نام سے جو باغی تنظیم وجود میں آئی اور جو دیگر سادشیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہوتی تھیں ان کے سامنے بند باندھنے والا شخص بھی کوئی اور نہیں بلکہ یہی میت آفندی تھا مراد آفندی کا ایک اور کارنامہ جواج تک تاریخ کی نظر سے پوشیدہ ہے وہ یہ تھا کہ اس نے آج سے سو سال پہلے منشیات کے کاروبار کو شدید نقصان پہنچایا تھا اس وقت سلطنت عثمانیہ میں افیون کا کاروبار اپنے اروج پر تھا اور یورپ سے سمندری راستے کے ذریعے یہ افیون استمبول سمگل کی جاتی تھی اس کے علاوہ یورپ سے غیر قانونی اسلحے کی درامت بھی کی جاتی تھی جو خلافت عثمانیہ کے مخالفین کو دیا جاتا تھا مراد آفندی نے اس سمگلنگ نیٹورک کا سراغ لگا کر اس کا کلہ کھما کر دیا اور یوں اس نے بے شمار انسانی جانوں کو ضائع ہونے سے بچا لیا مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈرامے میں اتنے کارنامے انجام دینے والا مراد آفندی حقیقی زندگی میں کون تھا کیا واقعی وہ ایک حقیقی کردار تھا یا یہ سب محض ایک افثانہ ہے اس سوال کی خوج میں ہم نے تاریخ کی کتابوں کو کھنگالا تو مراد آفندی کا ذکر بلکل ناپیت تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جاسوسوں کی زندگی انتہائی خفیہ رکھی جاتی ہے اور عام طور پر کتابوں میں ان کا ذکر نہیں کیا جاتا یہ تو سو سال پہلے کی داستان ہے آج کی حقیقی زندگی میں بھی جاسوسوں کے نام اور ان کے کارنامے خفیہ رکھے جاتے ہیں مگر ہماری اس خوج کے دوران ہمیں ایک مراد آفندی کا سراغ ملا جو انیسویں صدی کے آخر میں ہالنڈ، ناروے اور سویڈن سمیت یورپی ملکوں میں سلطنت عثمانیہ کے سفیر رہے تھے اب کیا یہ وہی مراد آفندی ہے جس کا ذکر پایہ تخت عبد الحمید میں کیا گیا ہے یا یہ دونوں الگ کردار ہیں اس بارے میں تاریخ کے صفحات خاموش ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں موسیقی